بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بجے سے لے کر ساڑھے تین بجے تک عدالت میں مفسد دلائل ہوئے ساڑھے مین سے لے کر سوا پانچ بجے تک تقریباً دو گھنٹے جج صاحب نے اپنا آرڈر ڈکٹیٹ کیا تفصیلی دلائل سننے کے بعد عدالت اس رتیجے میں پہنچی جا ہے کہ یہ بھی مقدمہ تیرمہ سنم جعوید کے خلاف چیلی مقدمہ تھا رکھ جاؤ سنم جعوید بازارتہ طور پر ہم سمجھتے ہیں رہا ہو گئی ہیں جب سنم جعوید سے نکلی جس جس مقدمہ میں اس کو جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا یا جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا اب بھی اسلام پر بلس نے کل جا کے دکھرہ والا سے آرسٹ کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم سنم جعوید کو ابھی لے کے باہر نکل رہے ہیں اور گوئی سنم جعوید کو پرانے پیٹرن کے مطابق آرسٹ نہیں کرنے آیا یہی ہماری امید ہے نہ ہی ہم یہاں سے جلدبازی میں باگ رہے ہیں نہ ہی ہم کہیں جا رہے ہیں سنم جعوید نے پندرہ سولہ مہینے جس طرح کا اپنا ریزیسٹنس یا دلیری سے بہادری سے سمائل دے کے موہ پہ جس مقدمہ کو سامنا کیا ہے جس طرح ان مقدمہ کا سامنا کیا ہے کتری طور پر بھی اس کا کریکٹر آپ کے سامنے ڈیفائن ہو گیا کہ یہ ایک بزکل خاتون نہیں ہے اور بڑی ہی جوا مردی سے بڑی ہی عزت سے اور بڑی بہادری سے اور پاکستان کی لیٹیکیشن کی تاریخ میں یہ واحد خاتون ہے جو اس عمر میں جس کو سب سے عدد ویٹمائز کیا گیا اور یہ پاکستان کی تاریخ واحد خاتون ہے جس سے اس عمر میں جس طریقے سے انتہائی موزس طریقے سے انتہائی دلیری سے مقدمات کا سامنا کیا یہ اپنی مثال آپ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح سنم جعوید خان ہے اسی طرح جو باقی خواتین ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں خواتین ہیں یہ ہماری سب کی سانجی مائیں بہنیں بیٹیاں اور بیوی ہیں برائے مہربانی دکٹر آلیا حمزہ دکٹر یاسمی راشد اور باقی جتنی خواتین ہیں باقی جو خواتین ہیں جتنی خواتین ہیں ان کو اسی طرح سنم جعوید کی طرح فل فور جو ہے وہ رہا کیا جائے ایک منٹ ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ سنم جعوید کو آج تیرہویں مقدمے میں کیمروں کے ٹارک کرنے پیچھے کیمرے لائٹ چڑھ رہے ہیں جہاں میں مائم کی خلاف عمام باریاستی داروں کے خلاف بغاوت پہ اکسانے کا الزام تھا آج ہم صبح نوہ بجے عدالت میں آئے سنم جعوید کو پہر ایک بجے پوڈیوز کیا گیا ایک بجے سے لے کر ساڑھے تین بجے تک عدالت میں مفاصل دلائل ہوئے ساڑھے نین سے لے کر سوا پانچ بجے تک تقریباً دو گھنٹے جائش صاحب نے اپنا آرڈر ڈکٹیٹ کیا تقسیلی دلائل سننے کے بعد عدالت اس رتیجے میں پہنچی ہے کہ یہ بھی مقدمہ تیرمہ سنم جعوید کے خلاف چیلی مقدمہ تھا رکھ جاؤ اس لئے سنو سنوے رکھ جاؤ اور سارے کے سارے اور اب سنم جعوید بازارتہ طور پر آپ سنجھتے ہیں رہا ہو گئی ہیں جب سنم جیل سے نکلی جس اس مقدمے میں اس کو جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا یا جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا اب بھی اسلام پر بلس نے کل جا کے دکھرہ والا سے عرس کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم سنم جعوید کو ابھی لے کے باہر نکل رہے ہیں اور گوئی سنم جعوید کو پرانے پیٹرن کے مطابق عرس نہیں کرنے آیا یہی ہماری امید ہے نہ ہی ہم یہاں سے جلدبازی میں باگ رہے ہیں نہ ہی ہم کہیں جا رہے ہیں سنم جعوید نے پندرہ سولہ مہینے جس طرح کا اپنا ریزیسٹنس یا دلیری سے بہادری سے سمائل دے کے موہ پہ جس مقدمے کو سامنا کیا ہے جس طرح ان مقدمہ کا سامنا کیا ہے کتری طور پر بھی اس کا کریکٹر آپ کے سامنے ڈیفائن ہو گیا کہ یہ ایک بزکل خاتون نہیں ہے اور بڑی ہی جوا مردی سے بڑی ہی عزت سے اور بڑی بہادری سے اور پاکستان کی لیٹیکیشن کی تاریخ میں یہ واحد خاتون ہے جو اس عمر میں جس کو سب سے زیادہ وکٹمائز کیا گیا اور یہ پاکستان کی تاریخ واحد خاتون ہے جس سے اس عمر میں جس طریقے سے انتہائی موزس طریقے سے انتہائی دلیری سے مقدمات کا سامنا کیا یہ اپنی مثال آپ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح سنم جعوید خان ہے اسی طرح جو باقی خواتین ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں خواتین ہیں یہ ہماری سب کی سانجی مائیں بہنیں بیٹیاں اور بیوی ہیں برائے مربانی ڈاکٹر آلیا حمزہ ڈاکٹر یاسمی راشد اور باقی جتنی خواتین ہیں باقی جو خواتین ہیں جتنی خواتین ہیں ان کو اسی طرح سنم جعوید کی طرح جو ہے وہ رہا کیا جائے آپ سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ آج بہت زیادہ تفصیلا سنم جعوید سے سوال جواب مت کیجئے گا چند ایک سوال کر لیں ہماری نانٹ پہار پہار مرزی خیخ مرزی خیلatہ رہی ہماری